دکھاوے کی کوشش کبھی مت کریں جب آپ کی پرواز بہترین ہوگی تو آپ خود بخود دکھائی دیں گے خوف کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خوف کی عالم میں اپنے ہواس کھو بیٹھتا ہے انسان سب سے زیادہ دھورے وعدے اپنے آپ سے کرتا ہے وفدار انسان پانی کے کنارے پر مجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پر یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکھڑکار اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے وہ رشتہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے جو مخلص پانو رزت سے جڑاوا ہو اور فرصت یا ضرورت سے نہیں بعض لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو تسلسل کے ساتھ محنت اور کوشش انسان کو اس کے مقصد تک پنچا دیتی ہے آپ کے سامنے جب کسی منافق کی منافقت ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے رابطہ اور تعلق ختم کر دیں کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بہش ہونا پڑتا ہے نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظہرہ کرنا ممکن نہیں ہے سوال و جواب کسی بھی معاملہ کے تمام پہلوں کو کھول کر رکھ دیتے ہیں صحیح اور غلط کی بحث اس وقت جنم لیتی ہے جب عمل کو نتیجے سے الگ کر دیا جاتا ہے غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی تسلیم کر لیتے ہیں زندگی کے سادکی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر گصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے سچ تلخ نہیں ہوتا ہے بلکہ سچ کو بیان کرنے کا انداز تلخ ہو سکتا ہے پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنے چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکیں نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا سون محتاط رہنا ہے وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف مستقبل کے دروازے کو کھول کر رکھتا ہے جبکہ ماضی کے دروازے کو مکمل طور پر بند اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں جانا ممکن ہے نفرت عدب و احترام کے دیرے میں کبھی نہیں آنے دیتی کسی کا دیا وہ دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے وہ لہم حاکیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ سبر سے کرتا ہے وہ دھوکہ جو سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اس سے پکڑنا مشکل ہوتا ہے اکلمندی کے دس حصے ہیں نو حصے خاموش رہنا اور ایک کے ساتھ لوگوں سے کنارہ کشی کرنا خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی تعلق میں ہر کسی کو اپنے جیسا ہونے کی تمنا مت کریں کیونکہ کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے نہیں چلا جا سکتا زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے کبھی اپنے ظرف کا کبھی اپنے نفس کا اور کبھی اپنے صبر کا ہر کسی سے متفیق ہونے سے آپ کی عزت اور احترام بڑھتی ہے لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں گفتگوں میں احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤں میں بھی مسکراہٹیں جھوٹھی بھی ہو سکتی ہیں انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو دو افراد کے مبین تعلق کو ایک محفوظ پناہگاہ ہونا چاہیے جنگ کا میدان نہیں کیونکہ دنیا بہت مشکل جگہ ہے جب کسی عورت میں حسن، ذہانت اور مضبوط تحقیل ایک ساتھ یقجہ ہو جائے تو جان لو کہ تم مشکل میں پڑھنے والے ہو چاہے انسان راز رکھے یا پھر اعلان کرتا پھرے لیکن جو چیز اس کی کمزوری بن جائے وہ اسی کے ہاتھوں مار کھاتا ہے انسان کے پاس جب کھونے یا پانے کے لیے کچھ نہ رہے تو وہ ہر قسم قسم کے جذبات سے آری ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے مغرور اور بے حس سمجھنے لگتے ہیں انفرادیت خودگرزی اور خوش فہمی کی این ایک اتار کے انسان جب دیکھتا ہے تو اس سے دوسروں سے کہیں زیادہ اپنی اوقات صاف دکھائی دیتی ہے بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دیرہ مختصر ہی رکھے وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں یہ ایک فطری عمل ہے کوشش کریں دوسروں کا آپ کی ذات سے تقاضہ نہیں بدلنا چاہیے کوشش کریں اپنے راز صرف اپنے تاک محدود رکھیں جب وہ دوسروں کی سماعت کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کے لیے ڈار اور خطرے کا سبب بنتے ہیں اگر آپ کی ذات لوگوں کے لیے پھونگار درخت جیسی نہیں ہے تو کوشش کریں آپ کا کردار لوگوں کے لیے سایہ دار درخت جیسا ضرور ہو برے وقت میں کندے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بچنے والی تعلیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جائیں کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیکے سے توڑا ہے اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے سبر کرنا عمل ہے اور سکون کا ملنا وہ سمل کا نتیجہ ہے زندگی کے سفر میں پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے پھر بعد کی قدم خود بخود اٹھتے چلے جائیں گے اگر عمل اور نتیجے کی ذمہ داری آپ لے لیتے ہیں تو پھر مذہب کا سیاسی استعمال خود بخود ختم ہو جاتا ہے علم کا تقاضی یہ ہے کہ جو عمل جیسا ہے اس سے ویسا بیان کیا جائے حفاظ دی انتظامات کے بغیر چیزوں کا محفوظ رہنا محض ایک اتفاق ہے جہاں انسان نے عمل اور اس سے برامد ہونے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہاں وہ آزاد ہو جاتا ہے باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں نفرت کا عمل خود بخود جھوٹ بولنے کے لیے جواز فراہم کرتا رہتا ہے مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے کبھی کبھی دوسروں کو بڑا بنانے کے لیے خود کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے یہ ایک شعوری عمل ہے جو لا شعوری طور پر نہیں کرنا چاہیے سچ پر قیم رہنا اور دوسرے لوگوں کی غلط باتوں پر اختلافی رائے کرتے رہنا انسان کو لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھوپی مکاری اور منافقت سے واقف کر دیتا ہے گسے میں بات کرنے سے گریز کریں آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ کھو دیتے ہیں کسی کو کبھی بھی عادی راستے میں مت چھوڑیں کیا معلوم یہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور اس نے صرف آپ کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہو اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کیجئے جان لیجئے کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو آپ کو اس مقام تک لے جائے جہاں آپ چاہتے ہیں بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو دھورا چھوڑ دیتی ہیں جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں بہت ساری مجبوریاں